اساق ڈار بھی اپنی کی ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو پرٹول کرنے میں ناکام ڈالر مزید ایک روپیہ نموے پیسے مہنگا انٹر بینک ڈالر ایڈ دو سو تہتر روپے پچیس پیسے تک چاہ پہنچا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چھہتر روپے تک ٹریڈ ہونے لگا مزید کیا تفصیلات ہیں زاہد عابد سے جانتے ہیں زاہد اگاہ کیچے گا آج بلکل پرنسی مارکٹ میں لمحہ والا ہمار ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جارہ روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے آج بینک کاری اوقات کا آغاز منفی رجحان سے ہوا اور اس رب تک ڈالر تقریباً دو روپے مہنگا ہو چکا ہے جس کے بعد انٹر بینک ڈالر ایڈ دو سو تہتر روپے پچیس پیسے سے بھی زیادہ پر ٹریڈ ہو رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ کی جیسے صورتحال دیکھ جاری اور دو سو تہتر روپے تک ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے مارکٹ ذرا ہے کہ مطابق بزرشتہ روز ٹریڈ بینک کی جانب سے جو ذرہ مبادلہ کے زخائر کے اداد و شمار جاری کیے گئے ہیں وہ اتنے ہوسطہ افضار نہیں ہیں اور انتہائی کم سطح پر ذرہ مبادلہ کے زخائر ہونے کی وجہ سے مارکٹ میں دوبارہ ایک زیادہ جنگیسے صورتحال پائی جاری ہے کیونکہ ایسو درامت کی نگان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ڈالر نہ کافی خیال کیے جارہے ہیں اور اگر آئندہ چند روز تک کسی ادارے یا ملک کی جانب سے ڈالر مزید تستیاب نہیں ہوتے تو یقیناً رفعہ پر مزید دباؤ دیکھا جائے گا تاہم اس وقت مارکٹ میں ایک ایسی صورتحال ہے جس میں رفعہ کی بے قدری کا تسلہ جاری ہے ڈالر کی طلب پوری نہیں ہو رہی اور ڈالر کی رسل اس کے مقابلے میں کہیں کم ہے اسی بنیاد پر جو ایک معاشی صورتحال ہے اس پر دن بدن سوالات اٹھنے شروع ہو چکے ہیں اور مہنگائی خاص طور پر بڑھتی ہوئی دیکھی جاری ہے خاص طور پر درامدی اشیاء جس میں پیٹولیو مصنوعات سب سے اہم کردار ادا کر رہی ہیں ان کی قیمتیں اور دیگر جو درامدی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھنے کا تسلہ بھی برسطور حرک جاری ہے اور عالمی مارکیس میں مندی کے باوجود پیٹولیو مصنوعات کی قدر میں کمی کا بھی کوئی امکان ظاہر نہیں ہو رہا اس کی وجہ پھر یہ بیان کی جاری ہے کہ اس کو دالر اپوئی انتہائی سطح پر دیکھا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی روپیہ کی قدر میں مزید کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جی زہد یہ بھی بتائے گا کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر موجود ہی نہیں ہے لوگ پیسے لے کر جاتے ہیں ٹریڈرز کے پاس لیکن ڈالر جو ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس آج بلکل اسی قسم کی صورت کے حال ہے کیونکہ ڈالر ایک ایسی کموڈوٹی ہے جو کہ نہ تو پاکستان میں بنائی جا سکتی ہے اور نہ ہی چھاپی جا سکتی ہے یہ سب بیرون ملک سے ہی آمد ہوتی ہے جس کے دو ذریعے ہیں ایک برامداد اور دوسرا ترسیلات زہر اور ان دونوں میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے جو برامداد ہیں وہ بھی آہ آہ نیچے آ رہی ہیں جبکہ ترسیلات زہر جو کہ آورسیز پاکستانی کی جانب سے بھیجی جاتی ہیں ان کی بھی آہ مناسب اس وقت تعداد خیال نہیں کی جاری اور اسی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر انتہائی آہ کلیل تعداد میں دیکھے جا رہا ہے اور اس وقت تقریباً نو سال کی کم ترین سطح پر ضرور مغادلہ کے خائر دیکھے جا رہے ہیں اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تقریباً تیس روز کی درامداد کے اخراجات کا اس وقت سٹیڈ بینک کے پاس ڈالر موجود ہے اور اگر فوری طور پر ڈالر کا مزید بندبست نہیں ہوتا تو یقیناً معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا اور ڈالر مزید مہنگا ہوگا جی زہر یہ بھی بتائیے گا جائے بتائیے گا ذرا کہ کہا جا رہا ہے کہ روس سے تیل خریدنے کے حوالے سے اقدامات کیا جا رہے ہیں تو کیا روس سے جو تیل خریدہ جائے گا اس سے کوئی ملکی معیشت پر اثر پڑے گا آج جی بالکل ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے اور نہ ہی اس کے لئے کہ ابھی حتمی تاریخ کا تائیم کیا گیا ہے اور دوسری آہ صورت یہ بھی ہے کہ اس کی ادائی کی کس کرنسی میں ہوگی اس کے لئے بھی کوئی ابھی حتمی فارمولہ سامنے میں ہی آت سکا اگر تو ڈالر میں ہی اس کی ادائیگی کرنی ہے تو پھر تو خاص فرق اس سے پڑتا ہوا نظر نہیں آرہا سوائے اس کے کہ پاکستان کو تھوڑا سا حکومت کو تھوڑا سا ٹیکسوں میں مزید آمدنی بڑھ جائے کیونکہ آئی ایم ایپ کی جانب سے اب مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لیوی اور سیل سیٹس پر پیٹولیو مصنوعات پر ان میں اضافہ کیا جائے اور جو اس سے سیل سکتے ہوئی وصول نہیں کیا جائے اس کی وصولی بھی شروع کی جائے اس لئے پیٹولیو مصنوعات کی خاطر کا حد کا اضافہ کمی ہوتی کوئی نظر نہیں آرہی تاہم دالر کی جو اس سے صورتحال ہے اس کی صرف ایک ہی حل بتایا جا رہا ہے کہ ذریعہ معدلہ کے ذخائر میں فوری طور پر تین سے چار ارب ڈالر اگر فوری طور سے حاصل کیے جاتے ہیں تو اس سے معاشی صورتحال میں تھوڑا سا رلیف مل سکتا ہے ظاہر یہ بتائے گا تاجران کے جانے سے بھی اتراز کیا جا رہا ہے کہ انہیں ڈالر نہیں مل رہا ایلسیز نہیں کھل رہی تو اس سے ملشت پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں ایلسیز کب تک کھلیں گی ڈالر کی مقدار کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس عجب بالکل ایلسیز کے حوالے سے جو اس وقت ایک بحث چل رہی ہے اس میں حکومت کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا جا رہا ہے کہ اس وقت چونکہ ذریعہ معدلہ کے ذخائر انتہائی کم ہے اس لیے جو انتہائی ضروری اشعاء خاص طور پر جس میں پیٹرولیو مصنوعات ہیں ان کی ایلسیز کو ترجیح دی جاری ہے اور ایسی اشعاء جن کے بغیر کسی حد تک بزارہ ہو سکتا ہے وقت کٹا جا سکتا ہے ان کے لیے تاخیر کی جاری ہے کیونکہ اس وقت تیترے واپر ڈالر نہیں ہے کہ جو بھی شخص ڈالر لینے جائے اسے ڈالر مل سکے یا مناسب ریٹ پر مل سکے اس لیے اس وقت بھی کئی ہزار کنٹینر جو ہیں وہ پورٹ پر موجود ہیں جن میں مختلف اشعاء ایسی موجود ہیں جو کہ عام استعمال کی ہیں لیکن حکومتی ترجیحات میں اس پر پیٹرولیو مصنوعات کی ادائیگی جو ہے وہ سب سے زیادہ ترجیحات میں شامل ہے ٹھیک ہے ذائب بتائیں گا کہ اس حاگڈار کے جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جیسی وہ آئیں گے تو پیٹرولیو ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے گا یہاں پر ہم دیکھیں ڈالر کنٹرول ہونا تو بہت دور کی بات ہے وہ تو آؤٹ اوف کنٹرول ہونے لگا ہے تو اس حاگڈار نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیا ہے کیا آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں فارماسٹوٹیکل کمپنیز کے جانب ہم جائیں ہم روز مرہ کی اشعاء کی بات کرتے ہیں پیٹرولیو مصنوعات کی بات کرتے ہیں تو دن بہ دن ڈالر کے اضافے کے ساتھ مزید چیزیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں عدویات ملنا نایاب ہو چکی ہوئی ہے تو اب اس حاگڈار کے پاس کیا پولیسی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں گے جب بلکل رفاقی وزیر خزانہ اس حاگڈار نے جس کو چارج سنبھالا تھا تو ان کا یہی دعویٰ تھا اور امید بھی یہ کی جا رہی تھی کہ ڈالر کی قدر میں کمی ہوگی اور کسی حد تک دو سو چالیس سے واپس دو سو چودہ تک دالر ریٹ آیا تھا لیکن اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے جس میں بیرون ملک ادائی گیاں مختلف داروں کی ادائی گیاں کرنے کی وجہ سے ضرم عدلہ کے زخائر میں سلسل کم ہوتے رہے جس کے بائے وزیر خزانہ اس حاگڈار کی بھی کچھ نہیں اس کو چلپا رہی اور ان کی جانب سے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی کامجاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس کی صرف مارکٹ میں جو مہرین ہیں ان کی مطابق ایک ہی صورتحال ہے کہ ضرم عدلہ کے زخائر میں اضافہ کیا جائے دالر کی آمد زیادہ ہو تب فوری طور پر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا اور صرف ایک ہی صورتحال ہے کوئی ادارہ یا کوئی دوست ملک فوری طور پر ڈالر پاکستان کو فراہم کرے اور ایک بڑی تعداد میں فراہم کرے جس کے بعد ملکی معاشی صورتحال میں کسی حد تک تھیرا ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے لیکن شکریہ زہد